نحمد ہو و نسلی و نسلیم علی رسولی کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے رب کائناس سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائناس سب کو صحتمان تاندرس علم بھی زندگی آتا فرمائے ہم سب کے ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت تو تکلیف ہو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج منگل کے دن آپ لوگ کو میں ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں اگر کوئی دولت کو سنبھال سکتا ہے تو وہ اس منگل کے دن اس وظیفے کو لازمان پڑھے یا رضا کو اور سورہ کوسر کا عمل ہے پڑھتے ہی رب کائنات آپ پر غیبی خزانوں کی دولت کی بارش عطا فرمائے گا آپ پر غیبی خزانوں کی دولت کے مو کھول دے گا انشاءاللہ علاقہ عزیز آپ اس وظیفے کو آج کے دن لازمان پڑھئے گا سکپ مت کیجئے گا جیسے ہی ویڈیو ملے فوراں پڑھ لے اگر فوراں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لیں اور جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے آج کے دن آپ پر کیسے راضی ہوتا ہے کیسے موجزات آپ پر عطا فرماتا ہے آپ کی ہر حاجت ہر مراد کو پورا عطا فرمائے گا نیک و جائز کو ہر پریشانی ہر تکلیف ہر دکھ کو دور عطا فرما دے گا انشاءاللہ علاقہ عزیز اپنے حکم سے آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ کرز ہے اترنے کا سبب نہیں بن رہا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں نچاکی ہے پریشانی مفلسی غریبی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں ربے کائنات کے گھبی خزانوں سے دولت لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ کرز ہے اترنے کا سبب نہیں بن رہا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی جوپ نہیں جوپ لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اچھا بلہ کاروبار چلتا ہوا اچانک سے بند ہو گیا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی اولاد نہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی اولاد نافرمان ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں سکون نہیں آپ کے زندگی میں سکون نہیں آپ کے رزق میں دولت میں برکت نہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں جادو اٹونا حسد نظرِ بد ہے کچھ بھی آپ پر اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کیجئے کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقینِ کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے پڑھئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انمالعمالو بن نیات کہ جو عملوں کا دارومدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں ہمیں اس کا پھل اس کا عجر اچھا نہیں ملتا اس لئے اچھی نیت رکھ کے پکتہ یقین رکھ کے اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمی رکھے گا پھر اس عمل کو کیجئے گا کہ جب آپ عمل کرنے لگے تو آپ کے دلوں میں ذہنوں میں ایسا کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں ہماری یہ مراد پوری ہوگی نہیں آپ نے صرف محنت کرنی ہے اس کا پھل اس کا عجر دینا اس ذات پاک کا کام ہے جس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیرہ ہرفایا کون ہو جاتا ہے آپ نے محنت کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا آپ کے نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا آپ پر اپنے موجزات عطا فرمائے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دوبالیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کبارے میں استہارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لئے وزیفہ کا پوچھنا چاہتے ہیں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں تو ورسپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ورسپ پر ووئیس کا میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو ورسپ پر ووئیس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں آپ نے وزیفہ کرنے سے پہلے کمرس میں اپنا نام اور جہاں پراتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام لازم لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکو اور پھر وزیفے کی بھی آپ لوگ کو اجازت مل جائے گی آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وزیفے کو کرنا ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکت کر کر چھوٹ چھوٹ کے سنے اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وزیفہ پڑھیں اور وہ ٹھیک نہ ہو نہ تو آپ نے کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے اگر ہم کم یہ زیادہ کر دیتے تو بھی وہ ہمارا وزیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے آپ نے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگ کا وزیفہ بتانے لگے اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وزیفے کو پڑھنا ہے آپ اس وزیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے گھر میں آفیس میں مدرس میں یونیورسٹی میں کالج میں شاپ پہ کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے مگر جب پڑھنے لگے بلکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وزیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ ہی اٹھنا نہ ہی فون استعمال کرنا ہے اگر ہم کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے ہیں وزیفے کے درمیان تو وہ ہمارا وزیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے آپ نے مکمل وزیفہ کرنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے آپ اس وزیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نماز کو مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جانا جب وہ خموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھ سکے آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اور نہ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور درود پاک کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیگت کر لینی ہے پھر آپ نے سورہ کوسر کا عمل پڑھنا ہے جو کہ دولت کے لئے بہت ہی خاص اور پاورفل مجرب وظیفہ مانا جاتا ہے جب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو ساتھی سورہ کوسر شروع کر دینی ہے انہا عطوئنا کلکو سر فصلی لربی کا ونحر انہا شانی آکا ہوا لابتر انہا عطوئنا کلکو سر فصلی لربی کا ونحر انہا شانی آکا ہوا لابتر سورہ کوسر آپ نے تین مرتبہ تری ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی رب کائنات کے اسم کا وظیفہ کرنا ہے یا ربنا اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو اس کو آپ نے پچاس مرتبہ فیفٹی مرتبہ پڑھنا ہے نہ ایک کم نہ ایک زیادہ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا وہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا پھر اپنے مقصد کی نیجت کر لے دیا ہے پھر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوسر انہا قطوئنا کل کا اتر فتل لی ربی کا ونحر انہا شانی آکا ہوالعب تر سورہ کوسر تین مرتبہ تھری ٹائم پڑھنے ہیں پھر ساتھ ہی یا رب بنا کا وظیفہ پڑھنا ہے اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر آپ نے یا رزاقو اس کو آپ نے پچاس مرتبہ ففٹی مرتبہ پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ کا عمل پڑھنا ہے اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ یرو کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں آتوں کو رب کائنات کی بارگاہ اکدس میں بلند کر لینا سب سے پہلے ہیں اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا مانگنی پھر اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے وظیفہ کیا اس کی خوب دعا کیجئے اگر دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفہ کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور اس کلام پاک اور اپنے اسما مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ